بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے کانسٹوٹیوشن آف ملیشیا فرسٹ آف آل ہم اس کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے تو یہ اسٹیبلیشٹ ہوا تھرٹی فرسٹ اگسٹ نائنٹین ففٹی سیون کو اس کا انڈیپینڈنس دے ہے وہ یہی ہے اس کو مائڈی کا ڈے بھی کہتے ہیں اور اس وقت اس کی 11 سٹیٹس تھی اور اس کو فیڈریشن آف ملیشیا کہا جاتا تھا اس کے بعد 16 سپٹیمبر 1963 کو اس میں تین نیو سٹیٹس کی اڈیشن ہوئی اور ساتھ ہی اس کا نیم ملیشیا سے ملیشیا کر دیا گیا اس میں جو سٹیٹس کی اڈیشن ہوئی تھی اس میں ایک سنگاپور تھی سٹیٹ تو سنگاپور 9 اگسٹ 1965 کو ان سے ملیشیا سے علیدہ ہو گئی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو باقی جو سٹیٹس ملیشیا کی تھی وہ 13 جو سٹیٹس تھی وہ اب اس کے ساتھ ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے مین فیچرز کی طرف تو کانسٹیٹسنٹ اس کے سپریم لاغ آف ملیشیا کوئی بھی لاغ جو کانسٹیٹسن کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہوگا وہ وائیڈ ہوگا تو اس کے ساتھ کانسسٹنٹ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹسن ہونے چاہیے تو اس کا کانسٹیٹسنل ہیڈ کون ہے تو ہیڈ آف تی جو سٹیٹ ہے وہ ہے جو کنگ ہے یہ ملیشیا کانسٹیٹسنل ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کو الیکٹ کون کرتا ہے اس کو الیکٹ کرتے ہیں جس کی جو نو سٹیٹس ہیں ملے کی اس میں جو رولرز ہوتے ہیں وہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے کنگ کا جو ٹرنیور ہے وہ فائی ویئرز کے لیے ہوتا ہے اور کنگ کام کس طرح سے کرتا ہے وہ اپنی اگزیکٹیو پاس کو جو کیبنٹ ہے اس کی ایڈوائز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسیسائز اپنی پاس کو کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کچھ لیمٹیڈ اس کی پاس بھی ہیں جس میں وہ اگر کوئی ایڈوائز اس کو کرتی ہے کیبنٹ تو اس میں یہ اپنی ملزی کا مالک ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غورمنٹ کی برانچیز کی کہ وہاں پہ کتنی اس کی برانچیز ہیں تو اس میں جو مین ہیں وہ ہے لیجسلیچر جو لاؤز بناتا ہے تو اس میں جو اگزیکٹیو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جوڈیشری جو ہے وہ انٹرپیٹ کرتی ہے لاؤز کو دی کانسٹیٹویشن آف ملیہ پروائیڈز فنڈامینٹل لیبرٹیز تو ایڈس سیٹیزن اس کانسٹیٹویشن کا آرٹیکل فائب تو تھائیٹین بیسیک رائٹس کی بات کرتا ہے فنڈامینٹل رائٹس کی بات کرتا ہے اس میں لیبرٹی آف تی پرسن ہے سلیوری اینڈ فورس لیبر جو ہے وہ پروہیپٹیڈ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو کریمینل لاؤز اینڈ ریپیٹیڈ ٹرائیلز ہے ایکویلٹی ہے پروہیپشن آف بینشمنٹ اینڈ فریڈم آف مومنٹ ہے فریڈم آف سپیچ ہے اسیمبلی آف اسوسییشن ہے فریڈم آف ریلیجن ہے رائٹس ان رسپیکٹ آف ایڈوکیشن ہے اور رائٹس ٹو پروپرٹی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے لیجسلیچر سٹرکچر کی یعنی اس کے پارلیمنٹ کی تو ملیشن پارلیمنٹ جو ہے یہ بائی کیمریل لیجسلیچر ہے یعنی اس میں دو ہاؤسیز ہیں اس میں جو اس کا اپر ہاؤس ہے اس کو سینٹ کہتے ہیں اور اس کو ملیشن لینگویج میں دیوانے نگارہ کہتے ہیں اور دوسرا جو اس کا ہاؤس ہے اس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو لور ہاؤس ہے اس کو دیوانے راکھیات کہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیوانے نگارہ کی اس میں سیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں جس میں سے 44 سینٹرز جو ہیں وہ پوائنٹ کیے جاتے ہیں بائی دی کینگ اون دی اڈوائیس آف تی اگزیکٹیو یا کی کیبنیٹ پی ایم اینڈ 26 آر ایلیکٹڈ بائی دی سٹیٹس لیجسلیچرز 2 بائی ایچ سٹیٹس یعنی اگر اس کی 13 سٹیٹس ہیں تو 26 جو ہیں وہاں سٹیٹ میں سے دو سٹیٹ لیجسلیچرز سلیکٹ کیے جائیں گے اس کی جو پوائنٹمنٹس ہے وہ 3 years کے لیے ہوتی ہے اور یہ desolation آف پارلیمنٹ کی صورت میں بھی ان کی جو ٹرنیور ہے وہ یہ والا ختم نہیں ہوتا ان کی جو ٹرمز ہیں وہ maximum 2 ہیں کسی بھی جو سینٹر کے لیے ہے اس کی میکسیمم جو ٹرمز ہیں وہ consecutive ہوں یا otherwise ہوں تو وہ دو دفعہ ہی سینٹر بن سکتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں بنے گا اس کے بعد ہم دیوانے رکھیات کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے لور ہاؤس تو اس کے ہیں دو سو بائیس میمبر اور یہ مختلف جو ان کی سٹیٹس ہیں اس میں سے لیے جاتے ہیں اس میں سے کچھ سٹیٹس میں سے زیادہ لیے جاتے ہیں جیسے اس کی ایک سٹیٹس کا نام ہے سراوک اس میں سے 31 لیے جاتے ہیں اور ایک اس کی جو سٹیٹ ہے وہ پارلیس ہے اس میں سے 3 لیے جاتے ہیں تو اس طرح ان کی ریشو ہے جو ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کی جو ٹرم ہوتی ہے یہ 5 لیے ہوتی ہے اور یہاں جب تک یہ پارلیمنٹ ڈیزولو نہیں ہوتی اس کا جو پارلیمنٹری سائیکل ہے وہ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ اس میں جو فرسٹ میٹنگ ہے جب یہ پارلیمنٹ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے تو اس کی فرسٹ میٹنگ کال کی جاتی ہے اور اس کے جو فرسٹ میٹنگ سے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور جو ڈیزولو کی جاتی ہے وہ بائی دی کنگ کی جاتی ہے اندھی ریکویسٹ آف پرائیمنیسٹر نیکسٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ within 120 ڈیز جو ہے وہ بنانی ہے یعنی جب اگر پہلی پارلیمنٹ ڈیزولو ہو گئی ہے تو جو نیکسٹ پارلیمنٹ ہے وہ 120 ڈیز کے اندر اندر انہوں نے اس کا سیشن جو ہے وہ بنا کے میٹ کرنا ہے الیکشن 60 ڈیز کے اندر اندر ہونے چاہیے اگر کوئی پارلیمنٹ ڈیزولو ہو گئی ہے تو وہ 60 ڈیز کے اندر اندر جو جنرل الیکشنز ہے وہ کروانے ہوتے ہیں اس کی جو پارز ہیں پارز ٹو میک لاز تو اس پہ بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو دو تین جو ہیں وہ قسمیں ہیں کہ فیڈرل لیسٹ ہوتی ہے ایک اس میں صرف پارلیمنٹ فیڈرل لاز کے ریلیٹیڈ بناتی ہے فیڈریشن کے لیے لاز بناتی ہے کنکربی hoc ہوتی ہے بوت پارلیمنٹ ایند سٹیٹ لیجسلیچers میں میں ایک لاز اون میٹر این دی کنکربی فیڈر حوتی ہے سٹیٹ لیسٹ سٹیٹ لیجسلیچر میں ایک لاز اون کون ہے king acting as active with the то executive pass aros is king کے پاس ہے چونکہ یہ ایک constitutional pillar ہے اس کی constitution of malaysia میں but he must act in accordance with the advice of cabinet accept on certain limited matters such as the giving of the consent to the early resolution of the parliament جو appointment ہے cabinet appointment یہ king پہلے تو پی ایم appoint کرتا ہے اس کے بعد یہ ایک اس کے جو cabinet members ہیں ان کو بھی appoint کرتا ہے اور اس میں جو ایڈوائس ہے وہ پی ایم کرتا ہے کہ ان members کو آپ میری cabinet کا حصہ بنا دیں جو پی ایم ہوتا ہے وہ lower house میں سے select کیا جاتا ہے اس میں جو اس کے پاس majority ہوتی ہے confidence of majority وہ جسے ایک بندے کو nominate کرتے ہیں اس کو پی ایم بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی requirements نہیں ہیں وہ بندہ چاہے کسی بھی race کا ہے وہ پی ایم بن سکتا ہے اور کوئی اور qualification نہیں ہے under constitution to become a prime minister resignation of pm pm اس صورت میں resign کرتا ہے اگر اس کو کوئی mental disorder ہے یا اس سے کوئی resignation لیا جاتا ہے اس صورت میں یا جب اس کو جو confidence majority اس کو ملی ہوتی ہے وہ lose کر جاتا ہے وہ تو اس صورت میں وہ پی ایم نہیں رہتا اور اگر وہ advise کرے desolation of parliament کی king کو تو king کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس advise کو مانتا ہے یا نہیں تو یہ slowly king کی power ہے our nurse next point is judiciary تو جو judiciary ہے وہاں پہ جو higher court ہے وہ actually ہے federal court اس کے نیچے ہے court of appeal اس کے نیچے ہے high court اور پھر ہے subordinate courts یہی courts ان سارے معاملات کو دیکھتی ہیں اور جو federal court ہے وہ determine کرتی ہے constitutional issues اس میں بھی separation of pass کا concept ہے کہ تینوں جو بڑے ادارے ہیں جیسے legislature ہے judiciary ہے اور executive ہے وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو اس کو separation of pass کا concept کہا جاتا ہے ججیز کو ایک دفعہ point ہوتے ہیں تو اس کا procedure یہ ہے کہ اس کو پی ایم جو consult کرتا ہے federal court کے justice کے ساتھ اور پی ایم پھر advise کرتا ہے king کو for the appointment of a judge king consult کرتا ہے conference of rulers کے ساتھ اور پھر اس کے بعد king final appointment کرتا ہے ججیز کو ان کے appointment کے بعد remove نہیں کیا جا سکتا unless کہ وہ mentally unfit ہو جائیں اور ان کو tribunal جو ججیز کا ہے وہ اس کو unfit کرا دے دے تو اس صورت میں پھر وہ as a judge act نہیں کر سکتے اور ان سے resolution لے لیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے legislative process کی تو اس میں جو اس کے جو دو houses ہیں law houses اور upper houses اس میں سب سے پہلے bill جو ہے وہ law house میں pass ہوتا ہے two third majority کے ساتھ اس کے بعد یہ upper house میں آتا ہے وہاں سے بھی two third majority کے پاس پاس ہوتا ہے پھر یہ king کے پاس سلا جاتا ہے اگر king 30 days کے اندر اندر اس پر sign کر دے تو ٹھیک ہے otherwise یہ کوئی اس میں کوئی deficiency ہے تو وہ لکھے واپس بیجے اگر وہ اس پر sign نہیں کرتا ہے اس پر response نہیں کرتا تو 30 days کے بعد یہ جو bill ہے وہ automatically law میں convert ہو جاتا ہے اب بات آتی ہے وہاں پہ religion کی تو religion of the Federation of Malaysia جو ہے وہ اسلام ہے وہاں پہ basically اسلام ہے لیکن other جو religions ہیں کو بھی practice کرنے کی in peace and harmony اجازت ہے بالکل freely وہ اپنے religious activities کو conduct کر سکتے ہیں یعنی اس میں جو islamic laws ہیں وہ مسلم پہ apply ہوں گے اور جو secular laws ہیں وہ سب پہ apply ہوں گے اس میں جو constitution of Malaysia میں emergency powers جو ہیں وہ king کے پاس ہیں اس میں proclamation of emergency وہ announce کر سکتا ہے country میں اگر کوئی اس کو economic life کو threat ہے کو public disorder ہے تو اس میں وہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ emergency کے لیے کوئی بھی نفاظ کے لیے کوئی بھی ایکٹ کر سکتا ہے اس میں جو king ہے وہ emergency کا نفاظ کرتا ہے ordinance پاس کر سکتا ہے یا parliament کو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے laws جو ہیں وہ بنا دیے جائیں لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے جو independence day سے لے کے اب تک چار emergencies proclaimed ہوئیں اور سب چاروں کی چار ہی یا تو کوٹ نے اس کو revoke کر دیا یا parliament نے اس کو revoke کر دیا اب باری ہے election commission کی کہ وہاں پہ جو ان کا جو hall process elections کا وہ election commission نے conduct کرنا ہوتا ہے اور اس کے یہ seven members ہوتے ہیں جو مختلف states میں سے لیے جاتے ہیں اور king اس کو appoint کرتا ہے اس کا کام election conduct کروانا اس کے علاوہ constituencies کو رد و بادل کرنا اس وقت جو total federal constituencies ہیں وہ 222 ہیں ایک body ہے conference of rulers جو constitutional body ہے جو کہ king پہ مشتمل ہے اور کچھ اس کے جو rulers ہیں ان پہ وہ مشتمل ہے ان کا کام کیا ہے یہ کام کیا کرتے ہیں یا اس کے functions کے ہیں یہ electing and removing the king and its deputy کہ یہ basically king کو appoint کرتی ہے اور اس کے deputy کو giving اور withholding consent over matters constitutional amendments کی اگر کامیٹر ہیں تو ان پہ اپنی consent دے سکتے ہیں ان کے پاس veto rights ہیں کچھ اور privileges position honors or dignities of the rulers ہیں ان کے حوالے سے اگر laws effect ہو رہے ہوں تو اس صورت میں یہ اپنی رائے دے سکتے ہیں اگر کوئی language کے حوالے سے یہ special position of citizens کی کوئی change ہو رہی ہوں تو سوالے سے بھی یہ اپنی رائے دے سکتے ہیں certain amendments such as member of the public service commission and the election commission تو اس پہ یہ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس میں یہ اپنی authority رکھتے ہیں country میں کو religious act ہونا ہے کو observance ہونی ہے کو ceremonies ہونی ہے all the country تو یہ اس کو ڈیل کرتی ہے اب ہے جی consolidated fund all money received by the federal government must be paid into the federal consolidated fund اور اس میں سے جو payments نکلیں گی with according to the constitution ہوں گے تو اس کا general audit بھی ہوتا ہے اسی طرح سے جو ایک position ہے attorney journal کی تو attorney journal appoint کیا جاتا ہے prime minister کے advise پہ king اس کا notification issue کرتا ہے اور اس کو اسی طرح سے remove کیا جا سکتا ہے جو duties ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ advise کرتا ہے executive کو on legal matters پہ اور یہ state کو protect کرتا ہے ان کے acts کو courts میں اس کے بعد ہے editor journal editor journal appointed by the king on the advice of the prime minister after consulting the conference of rulers اور اس کو اسی طرح same grounds پہ remove کیا جا سکتا ہے اور editor journal کا کام ہے کہ audits کرنا ان کی reports federation and states کو provide کرنا اور یہ اس کی جو reports ہیں یہ ڈیوانے راکھیت جو law house ہے اس میں پیزنٹ کی جاتی ہیں annually now move on national land council national land council جو states ہیں اس میں سے 10 representatives ان کو federal government appoint کرتی ہے اور ان کا purpose کیا ہے یا ان کا duties کیا ہیں کہ یہ ایک national policy بناتی ہے promotion and control of land utilization for mining agriculture forestry or any other purpose in consultation with the federal government and the state governments and the national finance council اسی طرح سے national council for local government جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اس میں بھی same 10 representative ministers appoint کیا جاتے ہیں by the federal government اور ان کی duties کیا ہیں to formulate a national policy for promotion and development and control of local governments in the federation in consultation with federal and state governments case میں جو local governments ان کو promote کیا جاتا ہے as per the national policy جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور ان کو update کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ federal کو بھی اور state government کو بھی اور اب بات کرتے ہیں lastly how is the constitution amended اس کو amend کیس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس میں جو amendments procedure ہے یا اس کا جو majority required ہے وہ two third ہے اس میں اگر دونوں house کسی بھی amendments کو pass کر دیتے ہیں تو وہ by law بن جاتا ہے اس پہ consent جو ہے conference of rulers کی سمٹم چاہیے ہوتی ہے کسی state کی چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس میں if applicable اگر وہاں پہ required ہے تو ان کی consent لے لی جاتی ہے تو بھی یہ amendments کر دی جاتے ہیں اس میں total ابھی تک 675 individual amendments ہو چکی ہیں اور اس میں جو 41% amendments ہیں وہ with reference to territorial change ہیں the creation of malaysia and departure of singapore and creation of the three federal territories creation of federal court restoration of two tie applied court system اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے ہیں amendments تو یہ تھا اس کا ایک brief introduction اب ہم next اس constitution میں one by one جو topics ہیں ان کو بھی proper question wise بھی اور ان کو detail کے ساتھ discuss کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next topic کے ساتھ next video میں اللہ حافظ ب dead برای سطح atamente موسیقی